السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دو تین دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ہیلووین سیلیبریٹ کیا گیا سعودی عربیہ میں اور یہ فوٹوز آپ لوگوں نے یقیناً دیکھے ہوں گے اس طرح سے سعودی اسٹائل میں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چہرے پر خطرناک بھوت والا ماسک لگائے ہوئے ہیں اور یہ فوٹو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس طرح سے گلز نے بھی ہیلووین منایا سعودی عربیہ میں اور پوری دنیا کے اندر ہیلووین منایا گیا آخر یہ ہیلووین ہے کیا بلا کیا مسئبت ہے یہ ہیلووین یہ فوٹوز آپ دیکھیں یہ ہیلووین سیلیبریشن کے فوٹوز ہیں اور اس طرح سے پوری دنیا کے اندر ہیلووین منایا جارہا اور دھیرے دھیرے اس کا رواج بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں ہیلووین پارٹی کی یہ تصویریں ہیں آخر یہ ہیلووین کیا بوال ہے تو اس سلسلے میں جب میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ فرانس اور بریٹین کے کچھ قبیلے تھے کچھ علاقے تھے کہ جہاں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ سردیوں کے ٹائم میں خاص طور پر نومبر میں جو لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ سردی نومبر کے ٹائم میں بڑھ جاتی تھی اور سردی کے بڑھ جانے کی وجہ سے جانوروں کا اور انسانوں کا انتقال ہو جاتا تھا مر جاتے تھے انسان اور جانور اور بہت سارا نقصان بھی ہوتا تھا تو یہ جو کچھ قبیلے تھے کچھ لوگ تھے ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روحیں بھوت پریچڑیل پشاچ ہے نا جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں روحیں بری روحیں ہیں وہ اس دنیا میں آتی ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتی ہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں تو وہ لوگ اس طرح سے ان بری روحوں سے بچنے کے لیے بھوت جنات شیطانوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھوت کی شکل میں بنا لیا کرتے تھے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بری روحیں ہیں ان سے ہمارا بچاؤ ہوگا بری روحوں سے بچنے کا یہ طریقہ تھا ان کے نزدیک تیرے دیرے یہ چلتا رہا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو عیسائی جب ان علاقوں میں پہنچے تب بھی یہ چیز چلتی رہی اور وہاں اس طرح سے ہیلووین منایا جاتا رہا لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلووین یہ بڑھ رہا ہے اور اتنا بڑھ رہا ہے اتنا بڑھ رہا ہے کہ سعودی عرب میں بھی یہ منایا گیا اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں اب اس کو پوری دنیا کے اندر ایک مستی کرنے کی چیز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور عربوں کرونوں ڈالر کا کاروبار بھی ہوتا ہے ہیلووین کے ذریعے تو اس کو رواج بھی دیا جا رہا ہے بڑے بڑے بہترین کسٹیوم ڈیزائن کیے جاتے ہیں پارٹیز ہوتی ہیں اور ہیلووین سے متعلق بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں جس سے عربوں کرونوں روپے کا کاروبار پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے اسی لئے اس کو رواج بھی دیا جا رہا ہے نئے نئے ڈریسز نئے نئے اسٹائل پارٹیز میں کیا کچھ نہیں ہوتا تو لوگ اپنے مزے کے لیے پارٹیاں بھی کرتے ہیں اس لئے ہیلووین کو بہت رواج بھی دیا جا رہا ہے اور اس بار تو ہیلووین بڑے زور و شور سے بنایا گیا یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی بنایا گیا یہ فوٹوز آپ نے دیکھے ہوں گے اور یہ فوٹوز جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب میں ہیلووین منانے کے پروگرام کی یہ تصویریں ہیں بارال یہ اپنی جگہ ہیلووین کی جو تاریخ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی اور ہیلووین کی جو پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں لوگوں کو عیاشی اور خرافاتیں اور کیا کیا نہیں ہوتا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں یہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو فحش چیزیں ہیں ان چیزوں کو رواج پیسے ہی دیے جا رہے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے ہیلووین منانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور آپ دیکھیں شریعت کے اعتبار سے تو جائز ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو بلکل بے سرپیر کی باتیں ہیں مطلب اچھا خاصا چہرہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو آپ مکھوٹا لگا کر بھوت کا بگاڑ لو اور صاحب پارٹی ہو رہی ہیں یہ کیا مطلب کچھ سمجھا رہا ہے خوشی کے اظہار کا مستی کرنے کا کوئی طریقہ سمجھا رہا ہے بلکل بے سرپیر کی باتیں لیکن بس دنیا میں جو چلتا ہے لوگ اسی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تو شرعی اعتبار سے تو بلکل جائز نہیں ہے لیکن اگر عقلی اعتبار سے آپ سوچو تھوڑا سا تو اچھا خاصا انسان ہے لیکن خوشیاں منانے کے لیے سیربیشن کرنے کے لیے مستی کرنے کے لیے صاحب ہیلووین منایا جا رہا ہے اچھا خاصا چہرہ تھا اس پہ آپ نے مکھوٹا لگا لیا ایک بچے کے لگا دیا فیملی کے ساتھ صاحب پارٹی چل رہی ہیں پارٹی میں شراب بھی چل رہی ہے کیا کچھ نہیں چل رہا ہے اور ابھی جو حادثہ ہوا ہیلووین میں ہیلووین مناتے ہوئے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے بارال شرعی اعتبار سے اس کو منانا جائز نہیں ہے اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے بارال سعودی عرب میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں لیکن یہ خرافاتیں جو آگے بڑھ رہی ہیں ان سے بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا اپنی نسلوں کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے اور تھوڑا سا عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے بچوں کے اندر ابھی سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ باتیں تھیں ہیلووین سے متعلق جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ